راہول جائسوال بھوٹ پلس پرکی بھاگوٹ مساہ جائسوال نیماسی بھوڑاڑ چار نمبر سلمب و بیدہ سلمب و جنبر تیوریہ آل پتہ رامگٹال گورکپور پولیس کے ملل بڑی سفل تھا ٹریکس اور نسیل پدارت کے روک تھام کے افیان میں ایس ایس پی کے ای افیان ایک مکویر کے سوچنا پر دوموہ ڈھالے کی پاس ایک گمتی میں افیان کی ربطار پچیس کیلو گھانجا کے ساتھیں ایک افیان کی ربطار پوری ٹیم ایسو جی کے گورکپور کے سکریتہ دکھولاس اور افیان کی ربطار کیلس ساتھ میں رامگڑ تال کے تھانا پرواری بھی موجود رہ لن سنیں ایس ایس پی کے بائٹ پردیس بھر میں ڈی پی ایس ایوم ان کے روک تھام کے لیے ایک افیان چلایا جا رہا ہے جس میں گورکپور نے پراتھمکتہ سے اپنے یہاں پہ چل رہے ویبین پرکار کے ڈرگس پر کنٹرول کے لیے ایک افیان چلایا ہے اسی افیان کے نکرم میں جنتہ سے ہم نے اپیل کی تھی کہ اگر کوئی بھی بیکتی کہیں بھی آپ کو اس طرح کا افیان ڈرگس یا کچھ چیز بیشتے ہوئے ملے تو ضرور بتائیں اس بات پر مجھے ایک مخبیر نے سویم مجھے آ کے بتایا کہ سر ڈوموار ڈھالے کے پاس میں ایک گھمٹی ہے اس گھمٹی کے پاس میں ایک ویکتی ہے گھمٹی کی آڑ میں گانجے کی بکری کرتا ہے اس کو خوپیا طریقے سے پتہ لگایا گیا تو یہ بات سچ نکلی ایوم اس کے بعد میں ایس او جی ام تھانا رامگر تال کی ٹیم دوارہ اس ویکتی کو پکڑا گیا ایوم پکڑے جانے پر فردر پوچھتا اس پہ اس کے پاس سے پچیس کلو گانجا پچیس کلو دو سو پچاس گرام گانجا برامد ہوا ہے ایوم یہ گھرکپر پولیس کی اس عبیان میں پہلی سوالتا ہے لیکن انتیم نہیں ہوگی اسی پرکار گھرکپر پولیس سہر ایوم آنے جگہوں پر جہاں کہیں بھی ویوین پرکار کے مادک پتاتوں کا کوئی بیچنا یا نشکرشن یا کچھ بھی ہو رہا ہے سپلائی ہو رہی ہے اس کو رکتام کے لیے پورجور کاروائی کرے گی تھانکیو اس میں ایک ویقپی راحل جالسوال گرفتار کیا گیا ہے جس کے خلاب آٹھ بٹا بیس ڈی پیس میں مقدمت ایج کر لیا گیا ہے تھانکیو ایسو جی ٹیم دوارہ اچھا کارے کیا گیا ہے ان کو اس بات کے لیے سادواد دیتے ہیں ایوم بھوشے میں اچھا کارے کرنے کے لیے بھی ہدایت دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بڑی کاروائی کریں گے تھانکیو